تو سوال نمبر دو دیا ہوا ہے ہمارے پاس کہ اگر حسابی تساؤت کا پہلا رکن اے اور مشترک فرق ڈ ہو تب حسابی تساؤت لکھئے تو ہمارے پاس سوال نمبر دو کا پہلا والا سوال دیا ہوا ہے پہلا رکن دیا ہوا ہے جس میں دس مشترک فرق دیا ہوا ہے پانچ تو ہم کو یہ کیا کرنا ہے اس کا حسابی تساؤت بنانے کا ہے تو T1 کیا ہوتا A ہی ہوتا T1 اور A کیا رہتے ہمیشہ سیم رہتے تو A کتنا دیا ہوا ہے مارے کو دس مطلب پہلا رکن معلوم پڑ گیا اب T2 کیسے نکالنا تو T2 نکالنے کا زابطہ ہے T2 برابر ہمیں کیا آئیں گا T1 جمع D یا پھر اس کا ایک N کے فارمیلے میں زابطہ ہے ایسا اس کا جنرل فارمیلہ کہ TN is equal to TN minus 1 plus D یہ والا زابطہ ہے مطلب جو بھی نمبر کا رکنہ معلوم کر رہے ہیں اس میں سے ایک رکنہ کو کم کر تو پچھلا والا رکنہ اس میں جمع D کر دو ٹھیک ہے تو T2 کیسے نکالیں گے T1 جمع D تو T2 برابر میں کہہ لیں گے T1 T1 کتنا ہے 10 جمع میں D D کتنا 5 ٹھیک ہے یہ 5 ہے 10 جمع 5 کتنا ہو گیا 15 ٹھیک ہے ابھی کیا نکالیں گے T3 T3 کیسے نا اس کا پچھلا والا T2 اس میں جمع کیا کریں گے D T3 کتنا T2 کتنا T2 آئے گا 15 ہے نا یہ آگیا 15 یہ جمع D کتنا 5 15 جمع 5 20 T4 نکالنا ہے T4 نکالنا ہے T4 کا پہلے والا رکنہ T3 اس میں جمع کتنا کریں گے D T3 مطلب کتنا 20 جمع میں D D مطلب 5 ہے 20 اور یہ 5 25 ٹھیک ہے ایسے ہم 4 رکنہ نکل لیں گے اب لکھیں گے اس کو حسابی تساؤت کے صورت میں ہے نا کیسے پہلا والا رکنہ تھا 10 T1 لکھیں 10 کومہ لگائے پھر بعد میں T2 T2 کتنا یہ والا 15 تو یہ آگیا 15 ٹھیک ہے پھر یہ آگے کیا لکھیں گے T3 T3 کتنا 20 کومہ لگائیں گے T4 کتنا 25 پھر کومہ لگائیں گے اس کے آگے بہت سارے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے اس لیے حسابی تساؤت یہ والا حسابی تساؤت ہے ٹھیک ہے سوال نمبر 2 کا دوسرا والا سوال دیا ہوا ہے A برابر میں وزا 3 D برابر میں 0 ٹھیک ہے تو T1 برابر کیا رہتا A رہتا اور A کتنا ہے وزا 3 T2 کا کیسے آئے گا T2 سے پچھلا والا T1 اس میں جمع کریں گے D ہے نا تو T1 کتنا T1 آ گیا وزا 3 جمع D کتنا 0 وزا 3 میں 0 جمع کریں گے تو وزا 3 پھر T3 T3 کیسے آئے گا T2 پچھلا والا پھر جمع کریں گے اس میں D T2 کتنا T2 ہے وزا 3 جمع D D کتنا 0 وزا 3 جیسا کا ویسا پھر آگے نکالیں گے T4 T4 کیسے آئے گا T3 پچھلا والا T4 سے پچھلا والا تا T3 اس میں جمع کریں گے D کتنا آئے گا T3 کتنا ہے پہلے T3 ہے وزا 3 پھر یہ جمع D کتنا ہے 0 وزا 3 میں صفہ جمع کریں گے تو وزا 3 ایسے چلتے رہ گا اس لئے حسابی تساؤت کیا آگیا حسابی تساؤت کتنا آگیا پہلا کونسا ہے T1 کتنا وزا 3 دوسرا بھی کونسا وزا 3 تیسرا بھی کونسا وزا 3 چوتھا کونسا وزا 3 ایسے آگے بہت سارے اب ہم سوال نمبر دو کا تیسرا والا سوال حل کریں گے A برابر دیا ہوا ہے وزا 7 D برابر دیا ہوا ہے ایک بٹے دو ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے ہمارے کو D کو ہم لکھیں گے ایک بٹے دو مطلب ایک کو دو حصوں میں تقسیم کرو مطلب ایک کا آدھا کرو آدھا کتنا ہوتا صیفر آشاریہ پانچ اس کو ایسے ہی کر سکتے ایک کو دو سے تقسیم کرنا ہے نا تو ایک سے تقسیم نہیں ہوتا اس لئے صیفر لگا کے آشاریہ لگائے تھے آپ نے ایک صیفر لگانا پڑے گا ہے نا پھر کیا تھا دو پنجے دس کتنا ہوتا وزا کرنے پر صیفر صیفر تو کتنا آگیا صیفر آشاریہ پانچ ٹھیک ہے پھر اب لکھیں گے ٹی ون ٹی ون کتنا آتا اے ہی رہتا تو کتنا آگیا وزا سات ٹی ٹو کتنا رہتا ٹی ون ٹی ٹو سے پچھلا والا آتا ٹی ون اس میں جمع کریں گے دی ٹی ون کتنا ٹی ون ہے وزا سات جمع کریں گے دی دی کتنا صیفر آشاریہ پانچ ٹھیک ہے صیفر آشاریہ پانچ کو جمع کرنا ہے وزا سات میں تو کیسے ہوگا جمع تو نہیں ہوں گا اس کا الٹا ہوں گا کیونکہ یہ وزا میں ہے مطلب سات میں سے سات ہے تو سات کو ہم لکھ سکتے سات آشاریہ صیفر صیفر ایسے ہے نا یا پھر ایکی صیفر چاہیے تو ایکی صیفر لکھتے پھر اس کے بعد میں ہم کو کیا چاہیے اس میں سے وزا کرنا ہے تو صیفر آشاریہ پانچ کو کرنا ہے ہے نا صیفر آشاریہ پانچ کو وزا کریں صیفر میں سے پانچ جاتا نہیں اس لئے ہو جائیں گا چھے یہ کتنا ہو گیا دس دس میں سے پانچ گئے تو پانچ یہ آشاریہ جیسا کا ویسا چھے میں سے صیفر گئے تو چھے کتنا ہو جائیں گا یہ اور یہ جو سات ہے بڑا عدد ہے اس سے تو سات وزا میں تو اس لئے وزا میں یہ کتنا ہے چھے آشاریہ پانچ تی تھری بھی جیسا کا ویسا تی تھری کیسے آئے گا اس کی طرح جیسا کی ویسے کیسے تی ٹو جمع دی تی ٹو کتنا آیا وزا چھے آشاریہ پانچ ٹھیک ہے پھر اس میں جمع کرنا ہے دی دی کتنا صیفر آشاریہ پانچ ویسے ہی چھے آشاریہ پانچ میں اسے ہم کو کیا کرنا ہے وزا کرنا ہے زیرو آشاریہ پانچ کو تو چھے آشاریہ پانچ میں سے وزا کرنا ہے صیفر آشاریہ پانچ کو پانچ میں سے پانچ گیا صیفر آشاریہ جیسا کا ویسا چھے میں صیفر گیا چھے کتنا آئیں گا یہ چھے آشاریہ صیفر لیکن چھے ادھر کیا ہے یہ ادھر بڑا والا وزا میں تھا اس کا وزا پھر ابھی کیسے آگے ٹی فور ٹی فور کتنے دی صیفر آشاریہ پانچ اب یہ بھی کتنا آئیں گا اس میں سے بھی آشاریہ پانچ کم ہوں گا تو یہ کتنا آ جائیں گا ڈریکٹ لیکن میں پانچ آشاریہ پانچ اور وہ بھی وزا میں ٹھیک ہے اس کو کر کے بتاتے تم چھے آشاریہ صیفر میں سے کتنے وزا کرنا ہے صیفر آشاریہ پانچ وزا کریں گے صیفر میں سے پانچ جاتا نہیں اس لئے یہ کٹ ہو کہ اس کو ایک دیں گا اور چھے میں سے ایک ہو گیا نکل گیا تو پانچ بچ ادھر ٹھیک ہے پانچ میں سے پانچ گئے سوڑی دس میں سے پانچ گئے تو پانچ پانچ میں سے صیفر گئے تو پانچ یہ آشاریہ جیسا کام ایسا یہ آگیا ابھی اس کو لکھنا ہے حسابی تصاود تو حسابی تصاود کیسے لکھیں گے پہلا والا کیا ہے پہلا والا ہے وزا سات ٹھیک ہے کام دوسرا والا ٹی ٹو وزا چھے اشاریہ پانچ تیسرا والا کیا ہے وزا چھے اشاریہ سیفر مطلب چھے تیسرا والا سوڑی چوتھا والا کتنا ہے وزا پانچ اشاریہ تیسرا